اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے انگریز دور میں بنائے گئے ایک تاریخی ہال کی جس کا نام فریرے ہال ہے اور جس کو ٹاؤن ہال بھی کہا جاتا ہے تو دوستو آپ کو شاید اس کا علم تو ہوگا کہ فریرے ہال صدر کراچی میں واقع ہے کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ ہال کس نے تمیر کروایا اس ہال کو تمیر کروانے کے پیچھے کیا مقاصد تھے اس ہال کا ڈیزائن کس نے تخلیق کیا اس ہال کو کس سٹائل میں بنایا گیا ہے اور اس ہال کو سب سے پہلے کب استعمال میں لائیا گیا اور یہ کہ اس ہال کا پاکستان کے مشہور آرڈسٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں اس ہی ہال کے حقائق کے اوپر سے پردہ اٹھائیں گے تو چلیے ہمارے ساتھ میرا نام حمزہ نظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان تو دوستو سب سے پہلے فریر ہال کی تحریک کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں تین فیبری اٹھارہ سو اٹھالیس میں جب انگریزوں نے کراچی پر قبضہ کیا اور شہر کو زلے کی حیثیت دی تو ان کے پاس ریاست کے کام کرنے کے لیے کوئی دفتر نہیں تھا تو اس وقت سر ہینری بارٹل ایڈور فیر نے اگست اٹھارہ سو تریسٹھ میں اس ہال کو تعمیر کروایا اور جو دس اکٹوبر اٹھارہ سو پینسٹھ کو مکمل ہوا اس ہال کی زمین کو اس وقت تقریباً دو ہزار برطانوی ہندوستانی روپیوں میں خرید آ گیا اور یہ روپے وی پنگ اینڈریو اور سر فریڈریک آرثر نے ڈونیٹ کیے دوستو آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہال کی تعمیر کے وقت سر ہینری سندھ کے دوسرے کمیشنر تھے اس ہال کی تعمیر میں تقریباً کل ایک لاکھ چھاسی ہزار برطانوی ہندوستانی روپے خرچ ہوئے دوستو اس ہال کا ڈزائن سر ہینری سینٹ نے بنایا جو تقریباً دیئے گئے بارہ ڈزائنز میں سے منتخب کیا گیا تھا اس ہال کو دور انگریز میں کراچی ٹاؤن ہال کہا جاتا تھا لیکن سر ہینری کی وفات کے بعد اسے ان کے نام سے منصوب کر کے فریڈر ہال کا نام دے دیا گیا اس ہال کو وینیڈین گوثک سٹائل میں بنایا گیا ہے ہال کی دیواروں پر نقشنگاری کی گئی ہے امارت پر پیلے کلر کے ماربل لگائے گئے ہیں جس پر اور لائٹ سٹون سے ڈزائننگ کی گئی ہے اور جو کہ بھولاری سے منگوائے گئے تھے اس کے علاوہ امارت پر گری کلر کے سینڈ سٹون بھی لگائے گئے ہیں جو کہ جنگ شاہی سے لائے گئے تھے ہال کی چھت کو پاکستان کے مشہور آرٹس صدیقیاں نے ڈزائن کیا جس کا پورا نام سید صدیقیاں احمد نکوی تھا اور جن کو تمغہ امتیاز بھی دیا گیا تھا انیس سو اسی میں چھت کے علاوہ بھی ہال کے بہت سے حصوں پر صدیقیاں ترس کے مطابق نقشنگاری کی گئی جس کو گیلریاں صدیقیاں بھی کہا جاتا ہے ہال میں ایک لائبریری بھی بنائی گئی تھی جس کو کیام پاکستان کے بعد لیاقت نیشنل لائبریری کے نام سے بدل دیا گیا اس وقت یہ کراچی کی سب سے بڑی لائبریری تھی جس میں تقریباً ستر ہزار کتب کا ایک زخیرہ مجود تھا ہال کے اردگرد دو لون بھی مجود ہیں جن کو دور انگریز میں کوئن لون اور کنگ لون کہا جاتا تھا لیکن کیام پاکستان کے بعد انہیں بھاگ جنہ یعنی جنہ گارڈن کا نام دیا گیا ناظرین اس ہال کو سب سے پہلے اٹھارہ سو ستتر میں بیڈمنٹن کے سیٹ کے قوائد کے مطابق تشکیل دینے کے لیے کیام میں لیا گیا فریر ہال نہ صرف امارت کے قابل فن تمیر کے بائیس بلکہ برز غیر میں برطانوی حکمرانی سے وبستگی کے لیے بھی سیاحت کے لیے ایک اہم ترین مقام ہے تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ انفرمیٹی ویڈیو انتہائی پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ہمارا چینل میرا پاکستان ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری اسی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک باوقت پہنچتی رہیں اسی کے ساتھ ساتھ ٹیم میرا پاکستان کو جازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ